حسین یا حسین حسین یا حسین مدحته القائلون ولا يحسین ماه العدون ولا يودی حقه المجتهدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاہ برحمت ووالتدابت سخور میدان عرض سمالصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا بشیر النزیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا لہتیبین التاہرین الماسومین المزلومین الغر المیامین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الاردین الحجت الثانی شر الامام المہدی المنتزر سلوات اللہ وسلامه علیہ ام آباد فقط قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوات پڑھئیے محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم ازانِ گرامی وسیعتِ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جس خمسے مجلس کا آغاز ہوا تھا آج اس کی یہ دوسری مجلس ہے جس میں امام علیہ السلام کے وسیعت کے زہل میں امام نے اپنی وسیعت کے زہل میں چند باتیں ارز کی تھی انہی باتوں میں سے ایک حصے کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ امام فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنِ عَبْنَ عَلِيْ يَشْهَدْ اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَابِ الْحَقِّ مَنْ عَبَدَ الْحَقِّ وَأَنَّ الْجَنَّتَ وَالْنَّارَ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا دَالِمًا یہ چار جملے کے بارے میں چار چیزوں کے بارے میں امام نے جو ارشاد فرمائے آج اسی کے بارے میں ہماری آج کی مجلس ہوگی امام فرماتے ہیں میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے دنیا چاہیے میں کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں میں کوئی حکومت چاہتا ہوں یا کوئی مثل پاشاد چاہتا ہوں مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے عزیزانِ گرامی آپ ان جو جملے میں اگر آج ہمارے آقا نے یہ جملہ مدینہ سے چلتے ہوئے ہی نکلتے ہوئے ہی آغاز سفر میں ہی نہ ارشاد فرمایا ہوتا تو مزدور موررخ لکھ دیتے تھے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا لیکن ہمارے آقا اس امامت کے عظیم درجے پر فائز تھے جو قیامت تک آنے والے انسانیوں کو انسانیت کو دیکھ رہے تھے ان کی منٹالیٹی کو بڑھ رہے تھے ان کی سوچ کو جانتے تھے ان کی فکروں سے آگاہ تھے وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ کے موررخ لکھ دیں گے کہ حسین دنیا کے لیے چلے گئے لیکن آقا نے کس خوبصورتی سے جب نکل رہے تھے تو وسیعت کر کے فرمایا میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بیعث سے انجکار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں میں اس دنیا سے لذت اٹھانا چاہتا ہوں نہیں نہ مجھے دنیا سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی مجھے دنیا کی کوئی حکومت چاہیے میں تو ایک عظیم مقصد کے لیے نکل رہا ہوں عزیزہ نگرامی یہ جملہ ماتیت ہمارے مولا نے ریجکٹ کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے اب یہی سے میں جانا چاہتا ہوں آپ کی خدمتِ عالیہ میں اسی موضوع پہ کہ مولا ہمارے دنیا والے نہیں ہیں آخرت والے ہیں لیکن اسی دنیا سے آخرت بنائی ہے اسی دنیا سے آخرت کیا وہ عظیم رتبہ حاصل کر لیا جو قیامت تک کسی انسان کی سوچ بھی نہیں پہل سکتی ہے سوچ بھی نہیں سکتا عزیزہ نگرامی اسی لیے دنیا جہاں ایک طرف اللہ کا رسول کہتا ہے حب الدنیا راسکل خطیعت دنیا کی محبت ہر غلطی کی بنیاد ہے ہر غلطی کی ابتداء ہے وہیں یہی دنیا ہے اللہ قرآن میں اسی دنیا کی ایک ایک چیز کی قسم کارا ہے والشمس وزہاہا والقمر دا تلاہا والنار دا جلاہا واللیل دا اغشاہا والسماہ دا بناہا والارد وما تہاہا ونفس وما سواہا آپ اتنی قسمیں اللہ کھا رہا ہے تو اس سے یہ تو ضرور پتا چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی دنیا میں ایک اہمیت خدا کے نگاہ بھی ہے جب اللہ کی نگاہوں میں بھی اس دنیا کی چیزوں کی عزمت ہے تو دنیا میں پھر یہ جملہ کہنا پیغمبر کا کہ حب الدنیا راسکل خطیتن اس کا مطلب کیا ہے عزیزہ نگرامی مطلب یہی ہے جو دیسی دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعتن للآخرہ دنیا حدف نہیں ہے دنیا جو ہے حدف نہ بنا لو تم دنیا کیا ہے ایک پل ہے جس پل پر یا آپ کہہے ہیں یہ کاروان سرا ہے جس میں آپ کو رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا بولا ہمارے بتانا چاہ رہے تھے کہ اب جب میں یہ جا رہا ہوں تو دنیا میں جا رہا ہوں لیکن دنیا مقصد نہیں ہے دنیا تو ایک راستہ ہے اس راستے کو تہہ کر کے ایک مقصد تک پہنچنا ہے عزیزہ نگرامی اب جب ہم یہ جملہ امام کا وسیعت میں پڑھتے ہیں اپنے بھائی کو کہ میرے بھائی میں دنیا کے لیے نہیں نکل رہا ہوں میں دنیا کو لینا میرا مقصد نہیں ہے تو عزیزہ نگرامی اب میں اسی بات پر آنا چاہتا ہوں کہ دنیا جب امام کا مقصد نہیں ہو سکتی تو ان کے چاہنے والوں کے لیے مقصد کیسے ہو سکتی ہے لیکن جب ہم مقایسہ کرتے ہیں اصحاب حسینی کا مولا سے نہیں صحاب حسینی کے اتنا سے اتنا صحابی کا مقایسہ کرتے ہیں تو آپ کو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے اس بلصفے کو سمجھا جو ہمارے امام نے بتایا تھا اس نے اس مقصد کو سمجھا جو ہمارا امام اب اس مقصد کو مشن کو اپنا رہا تھا وہ کیا تھا مقصد مقصد یہ نہیں ہے کہ طاقت جمع کر لی جائے قوت جمع کر لیا جائے پاور جمع کر لیا جائے پیسہ جمع کر لیا جائے نہیں مقصد یہ نہیں تھا دیکھئے پاور حسین سے بڑھ کر کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے جس حسین کو اللہ نے اتنا پاور دیا کہ سید شباب اہل جنہ بنا دیا جس حسین کی ٹھوکروں میں دنیا کو اللہ تعالی نے رکھا اس کو پاور جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج یہ جملہ بڑا قیمتی ہے مولا فرماتے تھے اسی وسیعت میں کہ میں اگر کسی کو میری اتباہ کرے گا تو ٹھیک ہے وہ حق اتباہ کرے گا لیکن اگر نہیں اتباہ کرے گا تو میں صبر کروں گا صبر کرنے کا مطلب ہی ہے کہ میں چاہوں تو اپنی طاقت کو استعمال کر کے دنیا کو اپنے لئے ہموار کر سکتا ہوں لیکن حسین کا مقصد یہ ہے نہیں کہ دنیا حاصل کرے حسین کا مقصد تو آخرت ہے حسین کا مقصد تو انسانوں کے دلوں کو انسانوں کے دماغ کو اور اسلام کی کامیابی اور مقام رانی ہے حضیز علیہ الرامی اب یہاں سے ایک دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں وہ روایتیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ تم دنیا کو استعمال کرو دنیا کو یوز کرو ان جملوں میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے جو ہمارے مولا نے فرمایا ہے یہ حدیث بڑی غزب کی ہے جس میں امام فرما دیتے ہیں کہ اے مل لدنیاک کعنک تحیشو آبدا یہ دنیا کے لئے اس طرح کام کرو جیسے تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے دنیا کے لئے اس طرح جد و جہد کرو اس طرح جان فشانی کرو اس طرح اپنے فرض لگاؤ اس طرح کوشش کرو جیسے تم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے ہو لیکن اسی یہ بات فوراں یہ جملہ فرمایا فرمایا اے مل لی آخرتکا اے مل لی آخرتکا کعنک تح کعنک تموت غدا اس اور دنیا کے آخرت کے لئے ایسے کام کرو جیسے کل ہی تمہیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو دیکھئے یہ بڑا بہت واضح مقصد تھا کہ دنیا میں تمہیں جد و جہد کرنا ہے دنیا میں تمہیں کوشش کرنا ہے دنیا میں تمہیں اپنے فرض لگانا ہے دنیا میں اپنی طاقت کو لگانا ہے لیکن طاقت لگانے کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا کو استعمال کر کے آخر کو سمار لینا ہے یہ ہمارا مولا بتا رہا ہے یہ ہمارے مولا کی وسیعت عزیزہ نگرامی اسی لئے آج جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو ایک خیال ایک تصور آتا ہے کہ جس کے مولا نے اس طرح دنیا کی تصویر کھیچی ہو اس کے چاہنے والوں کا آج وطیرہ دنیا کے بارے میں کیا ہے یہ بڑے افسوس کی بات کہنا پڑھ رہی ہے میں ایک روایت پڑھتا ہوں جو میرے اور آپ کے جذبات کی اکاسی کر رہی ہے اور ہمارا امام متوجہ کر رہا ہے کہ نہیں تمہارے وجود میں اس طرح کا تصور نہیں آنا چاہیے تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے تم ہرگز اپنا موٹو اپنے جذبات اس دنیا کے لیے نہ رکھو بلکہ اپنے جذبات کو اپنی طاقت کو آخرت کے لیے صرف کرو عزیزہ نگرامی یہ حدیث کا جملہ ہے کہ مولا ایک بار جابین ابن عبداللہ انساری کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں تھا میں نے گہری گہری سانسے لینے آہ کہا جب تو کہتے ہیں میرے یہ گہری سانس لینے سے ایک بار مولا علی آقا ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آقا نے فرمایا کہ جابر بڑی گہری گہری سانسے لے رہے ہو لیکن مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تم گہری گہری سانسے لے رہے ہو آہ آہ کر رہے ہو یہ تمہاری آہ ساری دنیا کے لیے ہے ساری دنیا کے ہم و غم کے لیے ہے یہ الفاظ بدل کر کہہ دوں دنیا نہ ملنے کا غم تمہیں ستا رہا ہے اور تم گہری گہری سانسے لے رہے ہو کہتے ہیں دیکھئے حق بیانی تو اور بھی مولا جب کہہ رہا ہو جو ہمارے دلوں کے راہ سے واقف ہو تو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا ایک بار جابر نے کہا مولا آپ سچ فرماتے ہیں یہ جو گہری سانس لے رہا ہوں میرے دل میں کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت کی شدت پائی جاتی ہے اس بنا پر اس کے لیے افسوس کر رہا ہوں کفے افسوس مل رہا ہوں امام نے فرمایا جابر تمہیں پتا ہے دنیا کا جتنا آرام ہے جتنی خوشیاں ہیں جتنی لذتیں ہیں جتنی راحتیں ہیں وہ سات چیزوں میں سمنٹ جاتی ہے آپ اس روایت میں غور کیجئے گا مولا آقا ہمارے کونسا پیغام ہمیں دینا چاہتے تھے کس طرح ہمارے لیے وضاحت کر رہے تھے جو ہمارا آقا مدینے سے چل رہا تھا اتنا حساس اور نازک مرحلہ تھا اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے دنیا چاہتے ہیں مجھے دنیا ہے مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں لذتیں حاصل کر سکوں میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں فساد کر سکوں نہیں میں یہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے انسانیت کو قیامت تک دنیا کی محبت سے ٹچاتے سکوں عزیزان اگرامی اب آپ جبلہ مولا کا سن لیجئے فرما جابر جتنی خوشیاں ہیں جتنا آرام ہیں جتنی لذتیں ہیں جتنی دنیا میں فیورٹ چیزیں ہیں وہ سب سات چیزوں میں سمن چاہتے ہیں آپ بھور کیجئے ایک فرمایا یا تو اس چیز کا تعلق کھانے سے ہوگا آج آپ دیکھ سکتے ہیں لذت کھانے کی لذت کس حد تک آج ساری دنیا میں ہے کئیسی کئیسی تیشیں پیدا کی جا رہی کئیسی کئیسی تیزیں بنائی جا رہی کیا کیا اس میں تحقیق ہو رہی ہے کیا کیا ریسرچ ہو رہی ہے آپ کی آقل میری آقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان لذت تھے کام اور دہن کے لیے کیا کیا کر رہا ہے امام کیا فرماتے ہیں ساتھ ایک ان میں سے کھانے کی لذت ہے نا پھر فرمایا دوسری لذت کا تعلق دوسری آسائش دوسری راحت کا تعلق پینے والی چیزوں سے اور تیسری چیز فرمایا سننے والی چیزوں سے جو آپ اور میں اپنی کانوں سے سنتے ہیں اور چوتھی چیز کا تعلق سنگنے سے ہے اور پانچویں چیز کا تعلق اس دنیا میں نسل بڑھانے سے ہے اور چھتی چیز کا تعلق سواری سے ہے اور ساتھنی چیز کا تعلق لباس سے اور کپڑے سے یہ آپ دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے سکالرز ہوں اتنے خوبصورتی سے پوری دنیا کے لذتوں کو چند جملوں میں سمیٹ نہیں سکتے جو مارے آقا نے سمیٹ دیا ہے آج جتنی بھی تحقیق کر لیجی آپ آپ کو سب انہی ساتھوں چیزوں میں سمٹ کر چلی جائے سمٹ کر رہے جائے اور کچھ نہیں ہوگی پھر فرمایا جابر اب تم ان ساتھوں چیزوں کی حقیقت مجھ سے سن لو فرمایا کھانے میں سب سے لذت دار چیز جو ہے شہد ہے اور اس کی حقیقت چاننا چاہتے ہو کہا اے جابر یہ سب سے لذیذ کھانا جو شہد ہے وہ ایک مکھی کے موہ سے نکالا ہوا تھوک سے زیادہ کچھ نہیں تم جس کے لیے جانے صرف کر رہے ہو جس کے عالی کولیٹی کا یہ ہے نتیجہ اس کی بقیہ چیزوں کا آپ کھانے کا اندازہ کر سکتے ہو اے جابر اس بات کو جانو اور پھر فرمایا دوسری چیز پانی ہے پانی پینے میں پانی سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے اور دیکھو خدا نے اس پانی کو ہر جگہ فراوان پیدا کیا کیوں اس لیے کہ تمہیں بتا سکے کہ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اتنا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ تمہارے لئے ہم نے فراہم کر دیا ہے اور تیسری چیز جو تمہارے کانوں سے تعلق رکھتی ہے وہ گناہ اور آواز ٹھیک ہے ترنم اور گناہ تمہیں پتا ہے جابر یہ گناہ اور ترنم خدا نے حرام قرار کیا ہے جس میں اتنی لذت ہو اللہ نے اسی سے تمہیں روکا ہے اس سے منع کیا ہے اور چوتھی چیز جو سونگنے سے تعلق رکھتی ہے اے جابر جو سونگنے سے تعلق رکھتی ہے وہ مشک ہے مشک سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے لیکن اے جابر یہی مشک ہرن کی ڈھونی میں پائی جاتی ہے آپ تو مندازہ لگا سکتے ہو جو دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ہے وہ کہاں خدا وند عالم میں نے رکھا ہے اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں اس دنیا کی پستی کا اندازہ ہو سکے اور پھر فرمایا یہ پانچویں چیز جو لذت کام ہو کام ہے جانتے ہو کیا چیزیں دو پست آزا کا ایک دوسرے سے جڑ جانا مل جانا ہے اور چھٹی چیز کہ اے جابر جو سواری ہے وہ آج آپ دیکھیں اس سواری کے بارے گھوڑا اس زمانے میں فرمایا سواری تمہارا بہترین سے بہترین گھوڑا تمہارا سواری بن سکتا ہے لیکن اے جابر یہی گھوڑا تمہیں کبھی پٹک دیتا ہے کبھی تمہاری جان لیتا ہے آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں سواری کے لیے کیا کیا چیزیں وجود آگئیں لیکن جو آپ کو اتنی لذت عطا کرتا ہے وہی آپ کی جان ملے جائے چاہے وہ ہوای جہاز ہو چاہے وہ کار ہو چاہے وہ کوئی چیز اور ہو انسان نے اپنے آرام کے لیے بنایا لیکن جو چیز اس نے سب سے زیادہ آرام کے لیے بنایا وہی چیز اس کی زندگی کے لیے بہت خطرناک بھی ہے اور ساتھویں چیز فرمایا لباس ہے اور اے جابر کہ لباس میں سب سے لذت اور سب سے بہترین جو کپڑا وہ سلک مانا جاتا ہے اور اب ریشم ایک کیڑے گئے سے زریعے سے پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا اے جابر یہ ساتوں چیزیں تم غور کرو خداوند عالم نے کہاں رکھا کیسے پیدا کیا ہے کیسے وہاں تک تمہارے رسائی ہوئی ہے تو جو سب سے بہتر ہے وہ اتنی پست ہے تو تم سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دنیا کتنی پست ہوگی یہ چملہ کہا امام نے تو عجب چملہ فرمایا کہا چاویر کہتے ہیں خدا کی قسم جب امام نے یہ فرمایا تو اس کے بعد کبھی بھی میرا دل دنیا کی طرف نہیں چکا دنیا میں ڈوبا نہیں عزیزانِ گرامی یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیجئے جس دنیا کے پیچھے آج ساری انسانیت بھاگ رہی ہے وہ جانتے ہو کہاں لے جاتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے ہمیشہ اس کو نابودی کی طرف لے جاتی ہے آج تک آپ اماموں کا یہ جملہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے ہر امام کا جملہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے لیکن کچھ انسان کو زیادہ سی قطع کرتا ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے آپ دیکھئے فرما دیتے دنیا میں آج کروڑوں عربوں انسان آ کر چلے گئے کیا کوئی ایسا انسان ملا تمہیں جو دنیا سے سیر ہو کے گیا ہو کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے آج بڑی بڑی دنیا میں حکومتیں قائم ہوئیں اور بڑی بڑی طاقتیں جمع کی جی گئیں بڑے بڑے حرم سرا بنائے گئے بڑے بڑے دسترخان بچھائے گئے لیکن اس کا انسان چلا گیا عزیزہ نے گرا گی پھر ایسی چیزوں سے دل کیوں لگانا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان اس کو زلیل ہو کر چھوڑنا پڑے اسے لیے ایک رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں کیا غزب کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ دنیا تمہاری جو ہے یہ منزل نہیں ہے یہ تمہارا مقصد نہیں ہے جب تمہاری منزل اور مقصد نہیں ہے تو تم جان لو اس دنیا میں دو طرح کے لوگ پہیا تھے ایک وہ ہے جس نے دنیا میں اپنا دل نہیں لگایا دنیا کو استعمال کیا اور دنیا کو استعمال کرنے کے بعد آخرت کی تیاری کی حجب جملہ فرمایا کہتے جو انسان دنیا کو استعمال کرے لیکن دنیا میں دل نہ لگائے اس سے بڑھ کر کامیاب کو انسان نہیں اور دوسری طرف فرمایا جو انسان دنیا کو استعمال کرے اور آخرت سے مو موڑ لے جو دنیا کو اپنا حدف اور منزل سمجھ لے اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں بدوقت انسان لیے عزیزہ نگرامی یہ جملہ جب امام کا پڑھتا ہوں تو آپ اور میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس مولا نے ہمیں حدف دیا تھا زندگی کا کہ زندگی کا حدف تمہارے آخرت ہے افسوس کے ساتھ اسی کے بارے میں غنی لوگوں کے بارے میں کہنا پڑتا ہے آج ہم اور آپ سب سے زیادہ دنیا دار بن گئے ہیں ہمارا ہر کام دنیا کی طرف چاہ رہا ہے آخرت کی طرف نہیں چاہ رہا ہے حتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے ہم مزاداری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی مقصد دنیا ہوتی ہے مولا اور آخرت کی خوشی نہیں آپ کہیں گے آپ کو زلیل کیا ہے میں اب اس میں عزید نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں آج جو مجلسے ہو رہی ہیں اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ مجلس امام حسین اور جناب زہرہ کی خوشنودی کے سبب ہو بلکہ مجلس مقصد کیا ہے انسانوں کی خوشی کا سبب بنا رہا ہے ہم اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی بی بی کی خوشی کا حدف نہیں لینا ہے ہمیں وہ مقصد نہیں لے رہے ہیں ہم وہ مقصد اپنا نہیں رہے جو ہماری مجلسوں کا تھا آپ دیکھیں اس کی ایک وجہ کیا ہے وہ احترام کہاں ہے جو پہلے مجلسوں کا پائے آ جاتا تھا آج آپ کو دور دور تک وہ احترام نتیجہ کیا ہے یہ احترام کیوں نہیں ہے کیونکہ خلوص نہیں رہ گیا ہے یہ تو دنیا داری ہے عزیزہ نگرام اسی لیے ایک وقت ایسا نہ آنے پائے کہ جب ہم جو مولا کا نام لیتے ہیں اور ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اور میں خود بھی احساس کروں آپ کو بھی احساس ہو کہ جس کے پاس کائنات میں حسین جیسا آقا ہو جس کیا حدف اور جس کا مقصد اتنا واضح ہو اسی کے ماننے والے دنیا میں اس طرح مشوش اور حیران ہو کہ جنہیں خود سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں یہ بڑی حیرتنات بات حقیقت میں تو جس کے لئے ایک لکیر سیدھی کھیچ دی گئی ہے اس کو تو آنکھ بند کر اس کی طرف چلے جانا چاہیے لیکن آج افسوس کے ساتھ وہی سیدھی لکیر چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے پر مجبور ہو رہے عزیزان ارامی ایک بار اپنے مولا کا یہ کلام سوچئے ضرور اور ضرور کیجئے بولا کہہ رہے ہیں میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑنا ہوں کہ میرے ماننے والے آئے اور دنیا طلب کرنے کے لئے کوشش کریں دنیا حاصل کرنے کے لئے جدہ جان دنیا کی عزت کے لئے مر مٹ رہے ہوں انہیں آخرت کی عزت کا کچھ خیال نہ ہو کہاں ہے ہم اور ہمارے آقا کی وسیعت کہاں ہے ہم اور ہمارے آقا کا عظیم مقصد کہیں ہم گم تو ہوتے نہیں چاہے اس دنیا میں ایک بار للہ ایک بار آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچئے اور پھر اپنا راستہ معین کریں معین تو ہے ہمارے لئے صرف اس راستے پر چلنے کی شروعات کریں اگر نہیں چل رہے ہیں اگر چل رہے ہیں تو ہم اپنے قدم دو قدم اور آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں جہاں ہمارے محولہ کی خوشنودی حاصل ہو ہمارے آقا کی خوشنودی حاصل ہو وہیں ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو اور جب آخرت میں پہنچے تو ہمارا آقا ہمارے لئے بہائیں کھول دے تم ہمارے وہ شیعہ ہو جس کی تمنا ہم دنیا میں کرتے تھے حزیزو آج یہی ایک تمنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مولا ہر امام کی تمنا تھی کہ ہمارا شیعہ اس طرح ہو ہمارا شیعہ اس طرح ہو کیا ہم ان جو ہے مقاسد کو ہم کیا اس امام کے جو ہے اس مشن کو جو امام نے سوچا تھا اور امام چاہتے تھے وہ پورا کر رہے اگر دنیا دار ہے تو نہیں پورا کر رہے اور اگر دنیا سے ہم نے اپنے دل کو اچاٹ کر لیا ہے اپنے دل کو اس سے الگ کر لیا ہے تو یقین جانئے ہم وہ مقصد کو پورا کر رہے ہیں عزیزہ نگرامی دنیا کسی کو راست نہیں آئی ہے جب دنیا آل رسول کو راست نہ آئی تو کس کو راست آ سکتی ہے جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہے جس کے صدقے میں دنیا پیدا کی گئی ہے جب دنیا انہی کے ساتھ وفا نہ کرے تو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے عزیزو آپ ذرا سوچئے کربلا ہمیں سکھا رہی تھی کربلا میں یہ زمانہ جو میں اس مجلس کو پڑھ رہا ہوں کبھی آپ سوچئے جن کے لیے سورج اور چاند صدقے ہو رہے تھے وہی سورج اور چاند انہی کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا انہی کی اولاد کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جایا جا رہا تھا انہی کو ترہ ترہ کا امتحان دینا پڑ رہا تھا وہ ترہ ترہ کے امتحان سے گزر رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے خدا یا تو انہیں اگر یہ امتحان اس لیے رکھا ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارے شیعہ کامیاب ہو سکے تو اے اللہ ہمیں قربانی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کوئی تردد نہیں ہے عربابِ عزا آپ سوچیں حسین کی یہ چار سالہ بچی نے کتنا امتحان دیا ہے تاکہ ہمیں اس منزل تک پہنچا سکیں جو منزل خدا کے وہاں ایک عظیم منزل جو کامیاب وہ کامرانوں کی منزل ہے عربابِ عزا یہ چار سالہ کی چار سالہ سکینہ نے کون کون سی مسئیبت نہیں سہی کیا اس بچی نے یتیم بچی نے تماشے نہیں کھائے کیا اس بچی نے اپنے گشوارے اپنے کان کو اس کے کان کو چیر کر نہیں نکالے گئے کیا وہ بچی کربلا کے میدان میں ادھر ادھر خیمے جل رہی تھے تڑپ کر دوڑ رہی تھی اور اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور راوی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے گھوڑا دوڑایا کہ اس بچی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کی کرتے کی آگ کو بچھا دوں میں قریب جاتا ہوں گھوڑے سے اترتا ہوں ایک بار بچی تڑپ کے کہتی ہے شیخ میرے قریب نہ آنا میرے نزدیک نہ آنا میں آل رسول ہوں میں زہرہ کی پوتی ہوں میں زہرہ کی پوتی ہوں میرے نزدیک نہ آنا لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا بی بی میں لوٹنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانے آیا ہوں میں بی بی میں تو یہ آگ آپ کے کرتے کی بچھانا چاہتا ہوں ایک بار اس شہزادی نے تڑپ کرا جب جملہ کہا شیخ ہمارے قرطے کی آگ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی مہربانی ہے تو اتنی مہربانی اور کر دو کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دو اس شیخ نے پوچھے لیا بی بی آپ نجف جا کر کیا کہو گی اب سارے جذبات بی بی کے باہر آ گئے کہا تجھے پتا نہیں ہے ارے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے میں نجف جا کر کہوں گی دادا ہمارے خیمے کربلا میں جلا دئیے گئے دادا ہمارے کانوں سے منتے اتار لئے گئے گاگا دیکھو ہمارے موں پہ تماشے مارے گئے اے دادا یہ ٹیموں پہ رحم کھایا جاتا ہے لیکن ہم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں اے دادا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا جو دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا دو جملہ اوڑ سن لیجئے رات کی تاریخی تھی بچی اس کے بعد کہا گئی مجھے نہیں پتا ہاں مقتلے ضرور لکھا شاب غریبہ آئی اور شہزادی اس بچی کو ڈھوٹتے ہوئے کربلا کے میدان میں جا رہی تھی فورات کے گدارے پہنچی آواز دیا بھئیہ سکینہ تو نہیں آئی کہا نہیں بہن ادھر نہیں آئی کہا رات کی تاریخی میں آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک گھڑ سوار کو دیکھا جو اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر لے جا رہا تھا کہا شہر کسی بچے کو تو نہیں دیکھا اس سے کہا نہیں میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا لیکن اس نشیم سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی ایسی دردناک آواز تھی میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا دونوں شہزادیاں آگے بڑھیں دو جملہ اور مجزی ختم کر دیا میں نے اربا بیازہ دونوں شہزادیاں آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد مقتل کہتا ہے کہ ایک بار کیا دیکھا بھائی سے پوچھا بھائیہ سکینہ تو نہیں آئی آواز آئی بہے ناہستہ آہستہ ہاں سکینہ ہمارے سینے پہ سو رہی ہے دونوں شہزادیاں آگے بڑھیں بی بی ناہستہ سے بازو پکڑ کر اٹھایا اٹھایا تو بی بی نے آنکھ کھول دی پوچھا کون ہے کہا فبی امہ تمہارے ہو ارے فبی امہ کا نام سننا تھا کہا بیٹا ارے تم بتاؤ تو سہی کہ اگر کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو دو ہی ذریعہ ہوتا ہے یا جس پر لباس ہو یا سر میں جس میں سر ہو بیٹا تمہارے باپ کے تو ناصر تھا اور نہ ہی کپڑے تھے تم نے کیسے پہچھایا پہچانا تڑب کے کہا پھوپی امہ آگ جب خیموں میں لگی تو میں دوڑ رہی تھی حیران و پریشان تھی ایک بار آواز دیا بابا ادھر سے کھٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الہیہ الہیہ یا سکینہ بابا کے خرابے دوڑ کر لپٹ گئی اور فریاد کیا بابا ارے تمہارے بار ہمارے خیمے جل گئے ہماری ردائے چھین لی گئی ایک بار حسین کی آواز آئی بیٹا سکینہ میری بیواز سن لو ارے جب مدینہ پلٹ کر جانا میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا کہنا جب تھنڈا پانی پی ہو تو میری پیاس کو یاد کر لو علا علا عالت اللہ علا القوم الظالمین سیالم الذین ذلموا ایام انقلبین قلبون الہی بحق سحرا وعبیہا وبالہا وبنیہا وصر المستونے فیہا بعدد ما حاتب علم اے میرے معبود ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرماؤ اے میرے معبود ہم حاجت مند ہیں محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرماؤ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ زمین کو آقا کے ظہور کے لئے عمدہ فرماؤ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرماؤ اس مسئیبت سے ہم سب کے اے اللہ نجات عطا فرماؤ ไป اور آپ جانت عطا فرماؤ زمانہ علیہ السلام کے لئے خندوق جانت کے لئے شکر لئے عطا فرماؤ اللہقہ علیہ وسلم ہم سب کے لئے موسیقی